اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو یہ دیکھیں جی کتنا سہت من ہے یہ پلانٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اور پوٹ دیکھیں بہت چھوٹا ہے میرا مقصد یہی آپ کو بتاؤں کہ اس کی ہائٹ دیکھیں اور اوپر سے میں اس کو شوٹ کر رہی ہوں تاکہ آپ کو بتا سکوں کہ کتنی اوپر آ کے بھی اچھی سی سہت من ہے اور اس کی وجہ کیا ہے میں یہ بھی بتاؤں گی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو سارا کلین کر دیا تھوڑے بہت یہ دیکھیں یہ تو میں ڈالیاں کٹ کر لوں گی اور دوسرے پوٹس میں لگا لوں گی تو دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا ہی ہیلڈی میرا یہ منی پلانٹ ہے اور یہ دیکھیں میں نے سارا یہ دو میں نے ڈالیاں چھوڑ دیئے ہیں تاکہ میں اس کو کٹ کر کے دو اور پوٹس بنا لوں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا چھوٹا اس کا پوٹ ہے دیکھیں اور میں جو مانسٹک لگائی تھی کتنی لمبی ہے اس کی ہائٹ میں دکھانا چاہ رہی ہوں آپ لوگوں کو اور آپ دیکھ سکتے یہ خات ہے اور میں اس میں کہکے ڈالنے ہوں یہ بھی آپ کو دکھا رہی ہوں یہ خات ہے جی آٹ میں ہاں پورانی خات ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کمپوز اکدم ڈی کمپوز ہو چکا ہے ریڈی ہے آپ دیکھیں گے پورا میں نے جو سبزی وغیرہ اس کو ڈالا ہے کر رہا ہے یہ سوب اس میں اچھے سے ڈی کمپوز ہوگی ایٹ منس پورانی ہے یہ آپ جب کبھی گھر میں بھی کچن ویس سے جو بناتے ہیں کمپوز فرٹیلائزر جو بھی یوز کرے جتنی پورانی ہو اتنا آپ کے پلانٹس کے لئے فیدے مند رہے گا تو یاد رکھئے آپ رکھی ہوئی ہی ڈی کمپوز اچھے سے جو جو چیز کی بھی آپ بنائے کمپوز تیار کریے یا فرٹیلائزر جو بھی آپ دے رہے ہیں لکویڈ ہو گیا یا پھر آپ نے پتوں کی بنا لیجئے یا پھر آپ سبزیوں کے چھلکوں کے یا پھر لیوز وغیرہ جو بھی ہو جو اچھے سے ڈی کمپوز ہو وہ ہی ہم یوز کرینا چاہیے تب ہی آپ کے پلانٹس ہیلدی ہوں گے یہاں دیکھئے میں نے ایک ڈالی تھوڑی ہے کیسے ہم منی پلانٹ کو لگائیں آسانی طریقہ یہ دیکھئے بس میں نے کنڈے میں دوسرے ایک پلانٹ ہے اس کے بعد جو کہ میں نے لگا لیا ہے اور اس کے بعد میں اس کو ایک پوٹ میں اپنے پاس لگاؤں گی اور انسائٹ رکھوں گی آپ بھی رومز وغیرہ میں بھی منی پلانٹ رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کتنی ہلدی ہو گئی نا ماشاءاللہ سے تھوڑی سی محنت آپ اگر اپنے پلانٹس پر کریں گے تو بہت خوبصورت بھی لگیں گے اور بہت ہلدی سے ان کی گروتھ ہوگی اور سالوں سال آپ کے پاس رہی ہے تین سال پرانا میرا پلانٹ ہے اور اس سے کئی پلانٹس ہے دیکھیں میں نے تیار کیا اس میں بھی بڑی ہلدی ہے دیکھیں لیوز وغیرہ بہت ہلدی آ رہے ہیں تو آپ ایسے کئی سارے بنا سکتے ہیں ایک ہی ڈالی لائیے آپ ایک پوٹ میں لگا کے اس وائن کو آپ رکھ بھی اچھے سے سکتے ہیں تین سال سے یہ اچھی رکھ بھی رہی ہوں میں اور اس سے میں نے کئی سارے میرے پاس مطلب بولنے کے لیے نمبرز نہیں اتنے پوٹس میں نے منی پلانٹ کے تیار بھی کیے ہیں گفٹس بھی دیئے فرنڈس وغیرہ کو اور میرے بھی یہاں بہت زیادہ ہو گئے ہیں تو ایسا لگائیے گا ضرور دیکھیں آپ ایسے اپنا منی پلانٹ آپ کٹنگ سے لگا کے بچا سکتے ہیں جو خراب ہو رہا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گے اس میں آگے کیا فرٹلائزر ہم یوز کریں گے اس کو اچھا رکھنے کے لیے تاکہ یہ اچھے سے چل سکے ہمارے پاس سالوں سال رہے یہ تین سال سے میرے پاس منی پلانٹ ہے اور اب تک چل رہا ہے اور اس سے میں نے کئی سارے بنا لیے یہ دیکھیں ہم حلدی کا استعمال کریں گے ہم حلدی دالیں گے اس پلانٹ کے اوپر حلدی کیا ہے آپ کو پتائی ہوگا جو بھی بیماری اس میں ہوگی وہ بیماری دور ہو جائے گی اور وہ بیماری جڑ سے ختم بھی ہو جائے گی حلدی کا استعمال ضرور کری گیا یہ ایک سپون میں ہنے حلدی لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس حلدی کو ہم اس میں ڈالیں گے اس پلانٹ میں ڈالیں گے کیسے ڈالیں گے یہ بھی میں آگے آپ کو بتاؤں گی تو بنے رہے اگر میرے ویڈیوز پسند آتے ہیں تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اور ضرور ووچ کریے گا اور دوسروں کو شیئر کریے گا اور اپنے حیثو فل ویڈیو ووچ کرنے کی کوشش کریے گا ویڈیو فل دیکھئے جئے گا دیکھیں میں دو سال سے ہوں اور دو سال سے کام کر رہی ہوں لیکن فل ووچ آپ لگ دیکھتے نہیں جس کی وجہ سے ڈبلو ٹی کم ہو جاتا ہے اور پھر پریشانی ہوتی ہیں ہم لوگ کو اس لیے پلیس ووچ کریے گا فل ووچ کریے گا اور حیثو اپنے اچھا سا ایک کمنٹ کریے گا چلیے جی میں بتاتی ہوں یہ دیکھ رہے ہیں آپ منی پلانٹ جو میں نے کٹنگ سے الگ الگ حیثو پوٹس میں الگ الگ تحریخے سے ڈیکوریٹ کیا ہے ڈیکوریٹ کرنے کے لیے بھی منی پلانٹ بہت لکی پلانٹ بھی کہتے ہیں اس کو یہ بہت اچھے سے آپ ایک وائن ہوتی ہے تو آپ اس کو جس طرح ویسے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اپنے گارڈن کی شعبہ بڑھا سکتے ہیں تو چھوٹی سی کٹنگ لائیے لگائیے زیادہ کوئی مشکل نہیں ہے اس کو مینٹین کرنا بہت آسانی سے آپ اس کو مینٹین کر سکتے ہیں اور اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں انسائٹ اور آؤٹڈور دونوں ہوتا ہے یہ پلانٹ کر کے آپ انسائٹ بھی رکھ سکتے ہیں اور باہر بھی رکھ سکتے ہیں اندر بھی رکھ سکتے ہیں آپ آسانی سے یہ پھیلے گی اس کو زیادہ دھوپ کی ایسی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوگی کیر تو ہر پلانٹ کو آپ کو کرنا ہی پڑتا ہے یہ بھی تھوڑا سا کیر مانگتی ہیں تو بس یہ ہی ہے ہلدی کا یوز کریے اور فرٹیلائزر جو آپ کے پاس سکھی ہوئی ہے بہت دن سے بنی ہوئی ہے وہ والی فرٹیلائزر کو یوز کریے گا تو یہ دیکھئے ایسے آپ کے پاس بھی ہری بھری ہمیشہ کے لیے یہ موجود رہے گا لکھی پلانٹ تو یہ دیکھئے جی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لیوز دیکھئے یہ کتنی اچھی سی چل رہی ہے میں آگے آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گی بنے رہیے گا کہ کیسے ہم ہلدی اس کو ڈالیں گے اور کیسے ہم اس کو فرٹیلائزر دیں گے آپ لیکوٹ فرٹیلائزر ہلدی تھوڑی سی نا پانی میں ڈال کے بھی آپ اس کو سپری کر سکتے اس سے بھی یہ بہت اچھی سے چلتی ہے یہ دیکھئے میرے پاس میں بتا رہی ہوں یہ دیکھئے یہ پلانٹ بڑا ہے آپ دیکھ سکتے پوٹ بڑا ہی چھوٹا ہے لیکن یہ جو میرا پلانٹ ہے بہت بڑا ہے لیکن پلانٹ میرے پاس بہت پھیلا ہوا ہے یہ بہت بڑا ہے تو اس لیے میں نے یہ دو سپون ہے سو ہلدی لی ہے اگر آپ کا پوٹ چھوٹا ہے اور آپ کا پلانٹ چھوٹا ہے تو آپ کم لی جئے گا یہ دیکھیں میں نے حلدی دال دی ہے زیادہ حلدی بھی ہمیں نہیں ڈالنی چاہیے لیکن میرا پلانٹ بہت بڑا ہے اور یہ تین سال سے ایک ہی پوٹ میں ہے تو میں اس حساب سے اس کو دال رہا ہوں اس کی بیماری جو ہے وہ مجھے جڑ پیٹ سے ختم کرنا ہے یہ دیکھیں یہ میں حلدی دال دی ہوں یہ دیکھیں کیونکہ میں گڑائی اپتی نہیں کر سکتی کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب میں راؤنڈ راؤنڈ اس کو نہ بننے کے لیے وہ کری ہوں تو یہ وائن ہے تو اپنی جڑے پکڑ لیا اور میں نہیں نکالنا چاہ رہی ہوں پوری جڑ سے اس لیے تھوڑی سی میں گڑائی کروں گے اور اس کے بعد جو دیکھ سکتے ہیں یہ مٹھی اچھی بہت پرانی ہو گئی ہے اور یہ اندر بھی ہو گئی ہے تو میں اس میں فٹیلائزر جو میرے پاس بنا ہوا ہے آٹھ ماہ پرانا میرے پاس فٹیلائزر ہے کمپوز ہے جو میں اس کو دوں گے اور آپ اگر چاہے تو بزار سے بھی لاکے گوبر کی خات وغیرہ دے سکتی ہیں لیکن کیونکہ میں گھری میں تیار کرتی ہوں کمپوز اچھی پرانی ہوتی ہے میرے پاس کمپوز تو وہ بھی اچھے سے کام کرتی ہے پلانٹس پہ تو میں وہی ڈالی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پھیلی بھی ہے اور یہ کتنی چو طرف سے اس پائپ پہ لپٹی بھی ہے بہت بڑی فائن ہے اس لیے میں نے اتنا اس کو دالا ہے آپ کے پاس چھوٹا پٹ ہو تو تھوڑی دالی گیا بہت آسانی سے آپ اس کی کیر کر سکتے ہیں اور یہ آپ کے پاس سالو سال رہے گی یہ تین سال پرانی ہے اس سے میں نے کئی سارے پلانٹس دیار کیے ہیں کئی لوگوں کو گفٹ بھی دیئے اور میرے پاس خود آج مور دن ٹین ہے سو پوٹس ریڈی ہے اسی پلانٹ کی کٹنگ سے تو یہی تھا جی آج کا ویڈیو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ